اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو دو فاضل شخصیات ہمارے علماء اکرام تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت پولانا خاری عبداللطیف ساجے صاحب خاری صاحب اسلام علیکم خاری صاحب ما شاء اللہ علم دین ہے امام و خطیب بھی ہیں مبلک بھی ہیں مولم بھی ہیں مدرس بھی ہیں بین القوامی اسلامی نسی سے مبستہ ہیں آپ وہاں پی ایچ لی سکولر بھی ہیں ان قریب انشاءاللہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے ہم آپ کو پیشکی مبارک بات دیتے ہیں آپ کا اپنا ایک متبرنام اور مقام ہے اہل علم کے حاضر آئے بلاغ میں بھی آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی ناظرین آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا نظر الاسلام دانی صاحب مولانا صاحب علیکم دانی صاحب بھی ماشاءاللہ نام کی دانش نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اقل و دانش سے نوازا ہے آپ عالم دین ہیں امام و خطیب بھی ہیں مولم بھی ہیں مولک بھی ہیں مدرس بھی ہیں آپ بھی پر القوم اسلامی انسٹی سے پر بستہ ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے نام کے ساتھ الدکتور ڈاکٹر لکھیں گے ہماری خواہش ہے انشاءاللہ آپ کا بھی اپنا ایک نام اور مقام ہے آپ تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچیں جی آن ناظرین یہ ہمارے پیارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا ہم نے یہ ایک حصہ لیا ہے باقی پوری حدیث انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین یہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین کا آخری دین ہے پسندیدہ دین ہے اور اسی دین کو اللہ نے اب اختیار کرنے کا حکم دی ہے اور اسی پہ اللہ راضی ہے یہ دین ہر ہر قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی اس طرف آجیں یہی خیر اور بلائی کا راستہ ہے اللہ رب العالمین کو چونکہ اپنے بندوں سے بہت ہی پیار ہے اس لئے ان کی بخشش اور مغفرت کے لئے اللہ نے بے شمار دروازے کھول رکھے انگنت کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے بظاہر چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں اللہ بہت ہی راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ہاں جنت جنت الفردوس میں مقام عطا کر دیتا ہے ابھی ہم نے بزشتہ دنوں ایک پرام بھی اس حوالے سے کیا تھا اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک ارشاد کی روشنی میں تھا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے کہ یہ یہ لوگ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ یہ کام کریں گے تو ارش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے جہاں یہ تعلیمات دی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے آخر حبیب کے ذریعے ان کاموں سے بھی بتا دیا بچنے کا کہہ دیا کہ ان کے کرنے سے آپ اپنے آپ کو حلاق کر لوگے اللہ کی ناراضی مول لوگے اس کا غزب آپ کی طرف آئے گا لہٰذا اس سے بھی بچو گویا کہ دونوں کام اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کے اندر بھی اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیئے نسل آدم کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی پاؤ گے اور یہ یہ کام کرو گے ان سے بچنے کا کہا گیا ان سے بچو اگر نہیں بچو گے تو پھر اپنے آپ کو حلاقت میں ڈالو تو آج ہم نے نبی آخر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد مبارک کو اپنے گفتگو کا موضوع بنایا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے سات ایسے کاموں کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے اجتنبو کہا کہ ان سے بچو ان سے اجتناب کرو کہ یہ سات کام تمہیں حلاق کرنے والے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ پہلے نبی علیہ السلام کا پورا ارشاد مبارک آپ کی حدیثیں مبارکہ اور اس کا ترجمہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس میں جن امور کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ ایک ایک بات کریں گے تو میں قاری عبداللطیو ساجد صاحب سے پہلے تو یہ نرخواست کروں گا کہ آپ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے آپ رکھتی ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حضرت ابو حریرہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیبو اجتناب کرو السبع الموبقات سات حلاق کردینے والی چیزوں سے تو محترم میں یہاں اجتنیبو پہ تھوڑا سا تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ سالوں سے یہ جو اجتنیبو کا لفظ ہے نا اس کو میس یوز کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا پتہ چل جائے کہ یہ لفظ کتنا وہ جاندار تو جو الفاظ تحریم پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ لفظ ہے جو بڑا شدید ہے جیسے وہاں شراب وغیرہ سے اجتناب کا ترجمہ لوگ عموماً لکھا ہوتا ہے کہ اسے پرہیز کریں تو یہاں پرہیز سمجھ لیا جاتا ہے وہ ڈاکٹروں کی موالا کے کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں یہ تحریم پر دلالت کرتا ہے یہ جم سے ہے پہلو کو کہتے ہیں یعنی یہ چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ پہلو بھی بدل لینا ہے یعنی ایسی خطرناک ہیں تو ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحبہ اکرام کہنے لگے قالو یا رسول اللہ وماہن اہلہ کی رسول یہ سات چیزیں کیا کیا ہیں تو وہ قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اششرک باللہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک کرنا اور کسی جان کو قتل کرنا نہق قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے وَأَقْلُ الْرِبَا سود کھانا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيم یتیم کا مال ہڑپ کرنا کھانا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْف گمسان کی جنگ میں بھاگ جانا پیٹ پھیر کے بھاگ جانا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ سیدھی سادھی پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا یہ ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو حلاق کرنے والی ہیں تو حلاق کرنے والی کا مطلب اس دنیا میں بھی باعث حلاق کرتے ہیں اور آخرت میں آخرت میں بھی جی ناظرین جیسے حضرت مولانا قاری عبداللدی ساجے صاحب نے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک صاحب نے رکھا ہے حوکم مقالل صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتھ ایسے کام یہ نہیں کہ ساتھ کے ساتھ کرے گا انسان تو حلاق ہو جائے گا ساتھ میں سے کوئی ایک بھی کرے گا تو حلاق ہو جائے گا اور ساتھ کی نشان دے کی ہے اور جیسے کاری صاحب نے فرمایا بہت اچھی بات نے کیا کہ اجتانے بو کا مظلو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے پریز کر لیں بلکہ خرمت یعنی یہ حرام ہیں بالکل آپ کے لئے ان سے بچ جائیں ان کے قریب مت جائیں جس کو کہا جاتا ہے ورنہ آپ اپنے آپ کو ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو اور ایک شخص کہا جی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا قریب بولتا ہوں کونسی مجھے جلا دے گی اور قریب ہو جاتا ہوں اور دیکھتے دیکھتے وہ آگ کو چھونا شروع کر دے گا تو ضروری نہیں پورا جسم اس کے اندر جائے گا تو جلسے گا تو اس کا کوئی ایک ناخون ایک آت ایک چیز بھی جائے گی تو وہ جلس جائے گی اور پورا بدن اس سے جلس جائے گا تو اسی طرح سے جیسے اس آگ سے بچنا ہے اسی طرح سے ان سات کاموں میں سے ہر ایک سے بچنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شرک ہے اور اس کے بارے میں ہم مولانا نظر علیہ السلام دانش صاحب سے جانیں گے کہ یہ شرک جس کی اتنی مضمت کی گئی ہے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی بھی طرح سے کسی کو شریک کر دینا جو کہ توحید کے بالکل منافی ہے اور ایک بندہ مومن کا اصل جو سرمایہ وہ اس کا عقیدہ ہے عقیدہ توحید ہے تو مولانا صاحب فرمائیے اس کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے تو اس کو ظلم عظیم قرار دیئے انہ شرک اللہ ظلم عظیم جزاکر اللہ خیر بہت شکریہ آپ نے بہت اہم موضوع پر اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو تو اس سے بڑھ کر بھی جیسے سب سے پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کو سر فیرست رکھا ہے اور یہ وہی تصور ہے وہی عقیدہ ہے جو قرآن مجید میں سب سے پہلے بیان بھی کیا گیا اور اس کا ذکر بھی کیا گیا اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے قرآن مجید میں کہ اس زمین پر جو سب سے پہلا گناہ انفرادی یا اجتماعی دائروں میں ہوا اور جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ بھی شرک تھا اور جتنی بھی قوموں میں شرک کسی نہ کسی صورت میں پیدا ہوا اور اس اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں انہوں نے شرک کو کوئی گناہ نہیں سمجھا اور اس اس شرک کی بنیاد پر پھر ایسے ایسے گناہ کرتے گئے کہ بلاخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہ شرک لَظُلْمُنْ عَظِيم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کی جو تعریف علماء اکرام نے کی ہے کہ کسی کسی کا جو حق ہے وہ حق اس کو نہ دینا بلکہ کسی اور کو دے دینا وَضْعُشَئِ تو اللہ تعالیٰ کے اس حق کو اس کی ذات کے شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور شرک اصغر میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس میں ریاکاری بھی ہے اور اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک ہمارے استاد ہیں وہ بتاتے تھے کہ یہ بھی شرک ہے کہ آپ کسی جو معروف ہے کہ آپ کسی جو ہے پتھر کی کسی چیز کے سامنے سجدہ ریز ہوں یا اس کو خدا سمجھیں یا کسی طرح سورج چاند ستاروں کو خدا سمجھیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جس کو ہم یہ ایک وسیع معنی عام مفہوم ہے جس کو لوگ شرک سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا کسی کو پکارنا کسی کی طرف رجوع کرنا پکارنا بھی اور مشکل میں اس کی طرف رجوع کرنا کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی مشکل آتی ہے تو وہ امیر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں بڑے بڑے سربایہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بھی شرک کے مفہوم میں ہے یا ان سے ڈرنا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا دنیا میں بھی اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی طور پر کوئی پالیسی ایسے بنانا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو یہ ہو جائے گا جبکہ سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو دعا کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح متوجہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور خوف کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ احادیث میں بھی ہمیں اس کا ثبت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا اور قرآن مجید میں تو واضح اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر و یغفر ما دون کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ دوسرے جو بھی گناہ ہیں اللہ کی ذات ہے اس سارے کے سارے گناہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا لیکن اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو وہ شرک معاف نہیں ہوگا اس نے توبہ نہ کی یہ اس کائنات میں گویا ہر اعتبار سے سب سے بڑا تو اس کو سمجھنا توحید کو سمجھنا اور شرک کو سمجھنا گویا ہمارے عقائد میں بھی ایمان میں بھی ہر چیز میں بہت اہم ایک وہ چیز ہے اور یہاں بھی بڑے ہلاک کر دے انہوں نے ملے یعنی الموبقات جو ہے المحلقات دنیا اور آخرت میں گویا اگر ہم اس میں پڑ گئے تو ہم ہلاک ہو گئے ان سات جرائم کے اندر جو یہاں فیرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیے جی مولانا ماشاءاللہ آپ نے واضح فرما دیا کہ ظاہر ہے کہ توحید کی جو زد ہے وہ شرک ہے اور توحید تو ہے یہ کہ اللہ جو اللہ کی ذات ہے اور الہ جو اسی کو محمود بانتے ہیں اللہ اور الہ کو یقجہ کرنا کہ جو اللہ ہے وہی ہمارا الہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور ہے اور الہ کچھ اور ہو یعنی یہی مشرقین نے عقیدہ بنائے ہوئے تھے یہ الہ تو بہت سے بنائے ہوئے تھے اللہ کو ایک مان لیں تو جب تک اللہ اور الہ کو یقجہ نہیں کرتے کہ جو اللہ ہے وہی الہ ہے جو الہ ہے وہی ہمارا الہ ہے اس وقت تک توحید کامل نہیں آسکتی اور بہترین چیز ناظرین میں شیئر کروں گا کہ شرک کے حوالے سے اگر پڑھنا چاہیں اور ضرور پڑھیں تقویات الیمان چھوٹی سی کتاب شاہ اسمائید شہید رہا مولا علیہ کی اس میں شرک کی اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے کہ انسان جان جاتا ہے کہ حقیقت میں شرک کیا ہے اور پھر یہ کہ جیسے مولا نے فرمایا کہ کسی سے کوئی کام کہہ دینا ظاہر ہے کہ انسانی زندگی ہے کسی سے آپ مدد مانگتے ہیں تو یہ تو شرک نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کیلئے جاتے ہیں ہاں لیکن یہ یقین کر لینا کہ اسی سے میرا یہ کام ہو جائے گا یا فلام بندہ یہ کر دے گا اللہ کو درمیان سے نکال دینا اصل میں یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا اور یہ ہلاک کرنے والا ہے اور دنیا میں بھی شرک کرنے والا بزدل ہوتا ہے اس کے پونل اڈکھڑاتے رہتے ہیں ہمیشہ اور وہ ظلم کرتا ہے یعنی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے بے یقینی کی کیفیت کامہمتی کی کیفیت ہمیشہ اس کے اوپر رہتی ہے اللہ پر تو اقل نہیں ہوتا تو اس لیے سب سے پہلی بات جس کے بارے مولانا نے فرمایا قرآن مجید میں بھی اس کی اتنی سخت مضمت کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ہلاکت میں ڈالنے والے کام فرمایا جی کاری عبداللتی صاحب دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی مشرک اور تحیید کو بھی گڈمنٹ کر دیا جاتا ہے اور نعوذ بللہ کام علمی کی بنیاد پر ہی کہہ سکتے ہیں میں اس کو کام فہمی کی بنیاد پر اسی طرح سے یہ جادو ٹونہ جس کی وجہ سے لوگوں کو عذیت دی جاتی ہے گھر برباد ہو جاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی ہلاکت خیز بات ہے کہ اس کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موبکات میں ذکر کیا ہے جی محترم یہ جو جادو ہے یہ جن شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے جنوں کو تابع کیا جاتا ہے اپنے کام نکلوانے کے لئے اور شیاطین جن جو ہیں تب تک کسی کے تابع نہیں ہوتے جب تک وہ ایمان سے مکمل ہاتھ نہیں دھولیتا یہ بہلی شرط ہوتی ہے بے شک وہ بظاہر کلمہ پڑتا ہو بے شک وہ بظاہر جو بھی اس کا حولیہ ہو جب تک وہ ایمان سے ہاتھ نہیں دھوے گا تب تک جو شیطان ہیں جن وہ اس کے تابع نہیں ہوتے تو یہ سب سے پہلی خطرناک تو بات یہ ہے کہ جادو کرنے والا پہلے خود کفر کرے گا تو وہ اس کے تابع ہوں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جادو کی تأثیر ہوتی ہے یہ حقیقی نہیں ہوتی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہا گیا وہ جو انہوں نے لاتھیاں اور رسیاں پھینکی تھی ان کے جادو کی وجہ سے ان کو خیال گزر رہا تھا وہ ناظرین کو ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ بھاگ رہی حقیقت میں بھاگ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ذہن پہ کنٹرول کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ جیسا کہ آیات آئیں گی کہ مین اس کا جو کام ہوتا ہے ممیہ بیوی میں دوری ڈالنا تفرقہ ڈالنا ہوتا ہے اب کوئی وہ کام جو بیوی نے نہیں کیا مینہ کے دل میں تھوڑا اقتصار رکھیں گے تاکہ سارے پوائنٹ کور ہو جائیں گے تو یہ اس طرح سے شیطان یہ وسوسے ڈالتے ہیں دوسری ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ اگر کسی پہ جادو ہوا تو اس کے ذہن میں ڈالیں گے کہ آپ کی فلان جگہ پین ہو رہی ہے وہ نہیں رہی ہوتی اس کی وجہ آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹیسٹ کروائیں سارے کلیر ہوں گے لیکن وہ فیل کرے گا محسوس کرے گا خیال آئے گا تو یہ ہوتا ہے جادو تو قرآن نے اس کو کفر قرار دیا ہے وہ فرمایا یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت کی ہے جادو کے زور پر کی ہے تو قرآن نے ان کی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں یہاں کفرہ سلیمان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جادو نہیں کیا وہ جادو کر نہیں تھے تو یہاں جادو کو کفر کہا گیا ولیکن الشیاطین کفر یعلمون الناس صحر تو یہاں جادو کو کفر قرار دیا گیا اور پھر حروت اور معروت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ ویتعلمون وما انزل على الملکین ببابل حروت ومعروت وما یعلمان من حد حتی يقولا انما نحن فتنت فلا تکفر تو وہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ بھی دیکھو جادو نہ سیکھو یہ کفر ہے کفر نہ کرو تو یہ جادو کفر ہے جادو کرنے والا بھی جادو کروانے والا بھی اسی زمرے میں آئے گا کیونکہ اس سے فساد بڑا پھیلتا ہے تو اور دیکھو چھپ کر وار کرنے کا سب سے بہترین یہ میں تو کہوں گا کہ بزدلی کی انتہا ہے کسی زمانے میں پیٹ کے پیچھے وار کرنا انتہائی گھٹیا تصور کیا جاتا تھا جادو کروانے والے پیٹ پر وار کرتے ہیں سامنے نہیں آسکتے تو بہرحال یہ کفر ہے اور اس سے کرنے کرانے دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے جی ناظرین کاری صاحب نے بہت اچھی وضاعت فرمائی ہے جادو کفری عمل ہے اور اسی لیے شریعت اسلامی میں اگر اسلامی قوانی نافذ ہوں اور ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے اس پر جادو کیا ہے اور اس کے جادو کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے یا بندہ جان سے آدھو بیٹا ہے تو اس کی سزا پھر قتل ہے یعنی اس سے قصاص لیا جائے گا گوہ کہ اس نے گولی نہیں ماری ہے اس نے تلوار نہیں ماری چاکو نہیں مارا ہے لیکن اس نے جس عمل کے ذریعے سے بندے کو عذیت پہنچائی ہے وہ کفریہ کام تھا اس لیے شریعت اسلامی اس کو قتل کا حق دار ٹھراتی ہے اور خود نبی علیہ السلام پر یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر اگاہ فرما دیا گیا اور آخری دو صورتیں محوضہ تین اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے حاضر فرمائی اور اگر کسی کو شک شبہ ہو تو وہ یہ دونوں صورتیں پڑے اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور وہ پورا عمل ہے ایک پروسس ہے آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا ہمیں وہارے بس وقت نہیں اتنا بتانے کا لیکن آخری دو صورتیں اس کے لیے اللہ نے ایک تریاغ کے طور پر توڑ کے طور پر بتائیں جی مولانا دانش صاحب تیسری اہم چیز یہ اہم کام کہ جو اسی طرح سے فساد کا ذریعہ بنتا ہے جیسے جادو بنتا ہے جیسے شرک بنتا ہے وہ کسی کو ناحق قتل کر دینا یعنی یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ موقعات میں اسے اس کو فرمایا اور اہم تعلیمات بھی اس کی دیں اور قرآن مجید میں بھی اس کی سخت مضمت کی گئی ہے اس کے حوالے سے فرمائی جی تیسرا بڑا گناہ جو جس سے بچنے کا اس حدیث میں حکم دیا گیا یہ بھی ہلاکت سے دوچار کرنے والا ہے اور اس میں دیکھیں اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے انسانی جان کی حرمت کو سب سے زیادہ اہم قرار دی ہے حدود اللہ میں بھی جو حدود بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کی طرف سے حدود ہیں جن کے قریب نہ جائیں اور جن پر اس دنیا میں بھی سزا مقرر کی گئی ہے قصاص کی صورت میں وہ قتل ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جمیعا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا ایک جان کو ناحق قتل کیا یہاں بھی ناحق قتل کی بات ہے تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دی پوری انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ایک انسان کی جان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسان کی قتل کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی انسانی جان کی اور اس کی عزت اور عبرو کی حرمت کا بہت زیادہ ہمارے بہت زیادہ احادیث میں اس کی تلقین کی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ انسانی جان سب سے ارزاں ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور خود اسلامی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں ایسی ایسی خبریں ہمیں ملتی ہیں جس سے یہ انداز ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں ابھی تک وہ جہالت کا تصور موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جنگوں کے دوران بعض صحابہ اکرام نے اگر ان کے سامنے کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کی اوپر حملہ کرنے سے اس کو وار کرنے سے اس کو قتل کرنے سے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اس کو ہم کسی طور پر بھی ناحق طریقے سے قتل نہیں کر سکتے سوائے اس کے ایک اس پر قصاص کا حکم ہو اور اس کو بھی بڑے جرائب میں اور بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے اور اس سے انسانیت کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جس کو پوری انسانیت کے جو ہے وہ قتل کے بترادف کرا دیا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ چلا گیا ہے بلکہ اس سے معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں سمانے جہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سے ایک بندہ مر گیا اس کے عزہ و قارب کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف سے دوسری لوگوں کو قتل اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا اور آج بھی اسی طرح اگر اسلام کی اس تعلیم کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کو کتنی اس کی حرمت قرار دی ہے قرآن مجید میں اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے تو یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے اور بعض وقت ہم بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فیملیز کے اندر قتل ہو جاتے ہیں اور یہاں یہ بھی میں نشائدہ ہی کروں گا کہ ہماری بڑی ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ غربت کی وجہ سے اور لوگ کسی اس مایوسی کے اندر اسلام کو نہ سمجھنی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے بیوی کو اپنے خاندان کو جان سے مار دیتے ہیں جس کا اسلام میں سخت بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا تو یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ایمان سے دوری کی وجہ سے حضرت جیسے فرمایا کہ آدمی جادو کرتا ہے تو اس کا مطلب پہلے اس نے اپنی تکویر خود کفر کے اندر چلا گیا اسی طرح اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو گویا اس نے بھی ایسا عمل کیا ہے کہ وہ ایمان سے تو نکل گیا ہے ایمان کے دائرے سے تو وہ نکل گیا ہے جو اس عمل پر اس کو ابھرا ہے قتل کر کسی کو قتل کرنے کے ہوگا تو اس لیے یہاں اس حدیث میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یہ گویا دنیا اور آخرت دونوں میں حلاق کرنے کا موجب ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو عالم اسلام ہے عالم اسلام تو اپنی جگہ اس کی حرمت سے واقف ہے اور وہ پوری انسانیت کیلئے امن کا ایک پیغام ہے لیکن دنیا کے اندر جو تصور ہے کہ وہ وہاں اگر یہ قوانین موجود ہیں کہ جنوروں کے بلیوں کے کتوں کے اور اس طرح کی قوانین لیکن وہ اپنے اس اپنے چارٹر کے اندر یا اپنے قوانین میں دوسری قوموں کو اس طرح قتل کرتے ہیں اس طرح تباہ ہو ہم پہلی جنگ عظیم کو دیکھ لیں دوسری جنگ عظیم کو دیکھ لیں اور ابھی اس وقت انسانیت کا جو حال ہے اس میں دیکھ لیں کہ وہ دنیا کے دوسرے مولی حتیٰ کے مسلمانوں کو تو بالکل ہی انہوں نے گاجر مولی کی طرح قتل کرنے کے لئے اپنے تمام اسباب اختیار کیے جی جی مولانا بہت اچھا اپنے وضعات فرمائی ہے کہ ہمارا دین تو عمومی طور پر انسانوں کی جان مال عزت عبرو ہر چیز کو تحفظ فرام کرتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فسق ہے اور قتل کرنا جو ہے جھگڑا کرنا اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے تو گویا کہ ایک بندہ جب یہ فیل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر یہ کر سکتا ہے اور آج بھی جو لوگ ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں نحتے لوگوں پر وار کرتے ہیں جیسے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے کوئی ایسے ہو جاتا ہے اور پھر اگر ان کے ساتھ کوئی اسلام کا نام لگے تو میرے خیال میں یہ اسلام کی توہین ہے یہ لفظ مسلمان لفظ اسلام کی توہین ہے ایسے لوگوں کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے اللہ کے رسول ان کو قون کرنے کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جو ایسے کرتا وہ کفر کرتا ہے تو کیسے ہوگا لیکن دوسری بات یہ بھی ہے مولانا کہ اللہ رب العالمین نے اسی لئے کوئی ناحق جو قتل کرتا ہے اس کے لئے قساس رکھا ہے یعنی سزا دینے کا حق کسی بندے کو نہیں ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم باقی بہت سی چیزوں کو تو قرآن کی مانتے ہیں جیسے ابھی رمضان المبارک آئے گا تو اللہ نے جیسے کہا کتبہ علیکم السیام اسی طرح کتبہ علیکم القساس بھی کہا ہے اس حکم کو تو ہم مانتے روزے رکھنے ہیں لیکن قساس کو ماننے کے لئے یہ بھی اللہ نے اسی لے کر کے فرض کیا حکم دیا ہے جی کاری صاحب یہ فرمائی ہے کہ ایک اور بڑی ہلاک کرنے والی چیز جس پہ قرآن نے بھی سخت مضمت فرمائی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اللہ نے جنگ قرار دیا اس کو بھی ہم چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے جا رہے ہیں سود خوری سود کا نظام سود کا کاروبار سود پہ رکم کھانا یا دینا کتنی بڑی ہلاکت ہے جی محترم یہ زمین اور آسمان یہ سارا جہان اللہ کا ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے اس نے بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ اس کا حق ہے مالک جو ہوا تو اس مالک الملک نے خرید و فروخت یا تجارت جائز رکھی ہے اور جو سود خوری ہے یہ اس نے حرام قرار دیا ہے ایسے بلکہ اس پر وعید بہت شدید ہے فرمایا کہ اگر تم اب ایمان لے آئے ہو تو اس سے پہلے جو بھی سودی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو اگر تم ایمان لائے ہو اگر تم ایسا نہیں کرتے یعنی سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو جو رأس المال ہے وہ تمہارا ہے تو بڑی وعید ہے اس میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لوگ سوچتے نہیں اب سود تھوڑے سے پیسے لے کے اربوں بھی مل جائے تو تھوڑی ہیں پیسے لے کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا کتنا بدقسمت ہے اور کتنا آپ نے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے تو لوجیکلی میاں صاحب اگر تھوڑا سا غور کرے نا اس پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اس سود کی وجہ سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پس جاتے ہیں اور دوسرے جو لوگ اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھتے ہیں جو سود خور ہوتے ہیں وہ صلاحیتیں ضائع کر بیٹھتے ہیں دیکھو ایک بندہ تجارت کرتا ہے تجارت کے لیے اپنا ذہن دڑائے گا وہ سوچے گا بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے جب کوئی بندہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دریچے کھولتے ہیں تو یہ سوچ بچار چھوڑ کے ایک بندہ بیٹھ جائے گا کہ اب مجھے تو خصود آتا رہنا ہے تو ایک طرف تو یہ اپنی صلاحیتوں پر چھوڑی چلا رہا ہے اور دوسری طرف اگر یہ تجارت کرے گا تو اس تجارت میں ملوث ہو کے یا حصہ بن کے کتنے لوگ کھائیں گے تو یہ انسانیت کے لیے کتنا خوبصورت نظام تھا تجارت کا میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اب تجارت کا سلسلہ اس سے دنیا کی نظریں ہٹتی جار چکی ہیں ایک گروہ نے ہمیں تجارت سے دور ہٹا کے دنیا میں تجارت پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں نوکریوں کی طرف لگا دیا ہے میں نوکری کو برا نہیں کہتا مگر تجارت ایک بہت عظیم چیز ہے اس میں انسان کی صلاحیتیں بھی نکرتی ہیں اور اس کے حالات بھی بہت بہتر ہوتے ہیں اور ایک انسان کی صلاحیتوں کی وجہ سے کتنے اور لوگ بھی کھاتے ہیں تو یہ اس میں حکمت تھی تو سود دونوں قسم کا ربن نسیعہ اور جو الفضل ہے دونوں ہی حرام ہیں تو ایک ہوتا ہے کرز پر سود جیسا کہ ہمارے ہاں چلتا ہے ہم بھی سارے کے سارے مقروض ہیں سود پر تو اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارا اس میں کوئی اپنی رائے نہیں ہیں ہم مجبور ہیں اور دوسرا ہوتا ہے تجارتی سود تو یہ دونوں قسم کے سود یقصہ حرام ہیں دونوں سے شریعت نے حرام روکا ہے اور پھر یہ اعتراض ایک آج بھی سننے میں آتا ہے جو اس وقت مکہ والے کافروں نے مشرقین نے کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارا دین کیسا ہے بھی تجارت میں تو بھی تو نفع ہوتا ہے نا تجارت کر کے ہم نفع کماتے ہیں تو سود میں بھی نفع مر رہا ہے تو انہم تو یہ سود تو پھر تجارت جیسا ہی ہوا تو کیا فرق ہے اس کو کیوں حرام کیا تو ایک جواب خوبصورت آیا جس کا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خرید و فروقت ہے تجارت ہے اس کو حلال رکھا ہے اسود کو حرام کر دیا یہ جواب کافی ہے لیکن اگر اس میں ہم تھوڑا سا گہرائی سے سوچتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ہمارے نظام کے لئے ہماری معیشت کے لئے حتیٰ کہ ہماری معاشرت کے لئے حتیٰ کہ یہ سود خوری اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ان سے انسان بد اخلاق بھی بنتا ہے بد لحاظ بھی بنتا ہے انسان کو یہ وہ بنا دیتی ہے خود غرض بنا دیتی ہے مفاد پرست بنا دیتی ہے یہ صفتیں بڑی بدترین صفتیں ہیں انسانیت کے خلاف ہیں یہ صفتیں تو اللہ وحدہ علیہ شریف نہیں چاہتے کہ انسان خود غرض ہو مفاد پرست ہو وہ تو انم المؤمنون اخوہ وہ تو بھائی بھائی ایک دوسرے کو منا کے رکھنا چاہتے ہیں اس یعنی اسلام تو احسان کا نظام احسان کا نظام ایک دوسرے پر احسان کا نظام جبکہ سود جو ہے یہ تو ایکسپلیٹیشن ہے لوٹ کسود ہے اور دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود سے مرات کا اظہار کیا اور اپنے چچا یعنی سود چام چل رہا تھا اس سے صدی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ نہیں کہ ہم تو لیتے رہیں نعوذ باللہ جیسے ہمارے آج کل ہوتا ہے لوگوں سے کہیں ٹھیک ہے جی آپ نکل جائیں اس سے ایسا نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے سب سے اپنی ذات سے آغاز کیا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہلاک کر دینے والی چیز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین رحمت اللہ العالمین بنا کر کے بھیجائے کہ وہ اپنی امت پر بلکہ عام انسانوں پر اتنی شفقت اور رحمت کنے والے وہ چھوڑ دیتے اس کو اس سے بنا کر دیا پھر تجارت تو انبیاء کا پیش ہے انبیاء کا پیش ہے ملکو اور اس میں تو یعنی اللہ کے رسول نے کتنی بشارتیں سنائی ہیں کہ جو صحیح تجارت کنے والے لوگ ہیں وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے یہاں تک فرما دیا پیسے چاہیے تو تجارت کرو ٹھیک ہے نا تجارت تجارت کریں اور یہ ایک بات بڑی اچھی کاری صاحب آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جو جس سود میں میں اور آپ ہماری آنے والی نسلیں میں اللہ معاف کریں جس میں جکرتی جا رہی ہیں وہ یہ کرزوں کا جو سود ہے اور ہمارے بینکنگ کا جو نظام میں سود ہے تو ناظرین اس میں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں باری صاحب نے اس کی طرف تو جو دلائی ہے ایک ہے ہماری اس طرح ری کیفیت کہ بینک میں ہم نے پیسے رکھنے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تنخواہ کسی کی بینک میں آنی اس کے علاوہ کچھ عارقار نہیں مالی لیندین بینک کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس پہ بھی سود پہ راضی رہنا میرے خیال میں یہ اللہ کو بسند نہیں ہے یعنی کم از کم اس کا حصہ نہ بننا اور دل سے اس کو برا جاننا یا آج اگر کہیں کوئی اسلامی بینکنگ اگر اس پہ دل جامتا ہے اس کی طرف آ جانا یہ سوچ کر کے شاید اس سے یہ بہتر ہو اس پہ تو وطمی فیصلہ مفتی دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسم معاف فرما دے لیکن ایک ہے آپشنز آپ کے پاس خود اختیاری کہ آپ خود پیسے ایسی جگہ انویسٹ کریں کہ جہاں سے آپ کو پتا ہو کتنے سال کے بعد دھگنے ہو جائیں گے یہ پتہ نہیں وہ حلال کے کاموں میں لگ رہے ہیں حرام کے کاموں میں لگ رہے ہیں یہ پتہ نہیں اس سے کیا کمایا جا رہا ہے کیا بیچا جا رہا ہے تو یہ از خود اس کی طرف جانا ہے تو میرے خیال میں یہ ہلاکت والا کام ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کی نشاندہ ہی فرما دی ہے مولانا آپ یہ فرمائیے کہ ایک اور چیز جو معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہے اور معاشرے کے اندر بہت ہی ایک بیسے تو جتنی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں ساری کے ساتھ معاشرتی امن اور انتشار دونوں اس کے ساتھ ہیں اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو امن ہے اور طرف یہ کریں گے تو انتشار ہے تو اس میں سے ایک بڑا کام جو وہ طبقہ کے جس کو ہم یتیم کہتے ہیں جن کی کفالت کی اللہ کے رسول نے بڑی نویدیں سنائی ہیں کفالت کرنے والوں کی وہیں جو ان کا مال نجاز طریقے سکھاتے ہیں قرآن نے بھی اس کی مضمت کی اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی اس حدیث میں اس کو موبکات میں شامل کیا ہے جی اس پر ارشاد حمیہ صاحب آپ کی اجازت سے میں اس پوائنٹ پہ بھی لیکن یہ جو دو چیزیں بہت اہم گزری ہیں میں ایک ایک جملہ اس پر صرف کہ دیکھیں ہم کتنے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے کہ اتنے بڑے گناہ اور یہ جو قتل ہے اور سودھ ہے صرف ایک جملہ کہ ہم نے قصاص یعنی جو سزائے موت کا تصور ہے کہ جنہوں نے کئی جانوں کو قتل کیا ہمارے ملک میں جن لوگوں کو فوجداری مقدمات میں سزائے موت ہو گئی تھی ہم نے ان کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ دنیا پسند نہیں کرتے کہ آپ سزائے موت دیں اور ہم نے تب دی اللہ کو حکم تب مانا جب اللہ نے ہمیں ڈنڈے سے پکڑا اپی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد فوراں فوجی عدالتیں لگیں اور فوراں ان سزائے موت کے قیدیوں کو کچھ ڈھائی تین سو لوگ تھے ان سب کو تو ہم نے اللہ کو حکم مانا قصاص کہ یہ بڑے بڑے مجرمین ہیں ہم نے پالے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں اور فیصلہ نافذ نہیں کر رہے ہیں اس طرح سودھ کے حوالے سے بھی دنیا کے اس میں مجبوری ہم کہہ کے کچھ کر کے یہ سودھ کے حوالے سے ہم نے اللہ اور اس کی رسول سے جنگ اور اب جب بالکل ہمارے ناکو تک آگئے ہم کہتے ہیں اب ہم کوشش کرتے ہیں اب ہم مانتے ہیں اللہ ابھی بھی توفیق دیتے اور آپ نے بڑا درست فرمایا کہ اس پر راضی رہنا بجائے اس کے کوئی اس کے متبادل تلاش کرے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ اس طرح کیفیت میں مجبوری میں اس نے کر لیا گناہ اب یہ جو ہے اس طرف آ رہا ہے تو جہاں تک مالی یتیم کا تعلق ہے اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدے گرامی نہیں تھے تو اس اعتبار سے بھی آپ کو اس کا احساس تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات رشاد فرمائی کہ اس کائنات میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے سب سے بہترین فیملی وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کائنات میں سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے وہ بدترین گھرانہ ہے اور یتیم کے مال کو جسے اللہ اپنے حکم الہی سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا اس کو ہم یتیم کہتے ہیں تو وہ اس کا مال جو آپ کے پاس آگئے وہ سرپرستی میں آگیا وہ یتیم بچہ اچھے جائے کہ آپ اس کی پروش اپنے ذمہ لے کے اس فیملی کو اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مصداق بنائیں کہ وہ سب سے بہترین گھرانہ ہے جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کے سر کے بال جتنے بھی اس کے ہاتھ کی نیچے آئیں گے اس کی گناہوں کے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی یتیم کا اس طرح نام لینے اور اس طرح کرنے کے کہ اس کو اپنے والد کی یاد آ جائے اس سے بھی ایک موقع پر منع فرمایا کہ ایسا انداز اختیار کرو کہ اس کو اپنے والد کا وہ تصور نہیں وہ محسوس کرے کہ یہ سب میرے والد کی طرح ہیں ایسی سرپرستی کرو اس کے تو اس کا مالے نہ کھانا قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف اور دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب ہے اللہ کا نظام ہے کہ وہ یہ مقافات عمل ہے یہ سارے گناہوں کے بارے میں میں علماء کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو وبال ہے حضرت نے بھی فرمایا ان کا وبال اور ان کا جو زوال ہے اور اس کی جو عذاب ہیں وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں سود کی بھی اور اس کی بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے آمین اللہ محفوظ رکھے ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہ جتنے پوائنٹ ابھی تک ڈسکس ہوئے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کی نشاندہی فرمائی ہے موبکات جن کو کھا ہلاک کرنے والی چیزیں وہ شرک ہو جادو ہو قتل ناک ہو سود ہو یتیم کا مال کھانا ہو یعنی اس کے پیچھے ایک غرض مال کمانا بھی آتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے زیادہ سے زیادہ اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کھانا نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے یعنی وطن عزیز میں آپ دیکھیں زلزلہ آیا سوئے کے سوئے رہے گئے لوگ سہلاب آیا سب کچھ بھا کر لے گیا ابھی دیکھیں حالیت دنوں میں ترکیہ میں اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے ابھی تک دل خون کی آنسور ہو رہا ہے وہ دیکھ کر یہ چیزیں ہمیں اللہ عبرت کے لئے ایسے نشان دکھاتا ہے کہ سوئے رہ گیا لوگ ان میں کتنے تحجد گزار ہوں گے پاک باز بھی ہوں گے نیکوکار ہوں گے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے لیکن ان کا وقت آ گیا اصل سوچنے کا مقام یہ ہے کہ محلات میں ہوں کہیں بھی ہوں جب وقت آ جائے گا کچھ بھی کام نہیں آئے گا کام صرف وہی آئے گا اگر ان مبقات سے بچے ہوئے ہوں گے اور ان کاموں کو کیا ہوا ہوگا جن کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو پھر دنیا میں بھی راحت اور سکون ہے اور آخرت میں بھی وقت تک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا ہمارا موضوع نبی محترم محمد اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد مبارک کو ہم نے بنایا ہے جس میں آپ نے سات چیزوں سے بچنے گا یعنی وہ ہلاکت خیز کام ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دینے والے کام ہیں ان سے آپ نے کہا اجتناب برتو اور اجتناب کی بہت اچھی تفصیل کاری صاحب نے ارشاد فرمائی تھی کہ یہ خرمت یعنی ان سے یہ حرام ہے ایک طرح سے ان سے بچ جاؤ یعنی کہ قریب مت جاؤ تو تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ان کے متبادل وہ کام کرو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے یعنی شرک کے مقابلے میں توحید کو اختیار کرو ہر طرح کا شرک چھوڑ دو جادو ٹونے ٹوٹکے کی بجائے اللہ سے لو لگاؤ لوگوں کا بھلا بھلا ہی ان کے بارے میں وہ کرنے کا رویہ اپنے اندر اختیار کرو اور اسی طرح سے لوگوں کو نہا قتل کرنے کی بجائے ان کی جانوں کے محافظ بن جاؤ ان کے مالوں کی زت عبرو کے محافظ بن جاؤ اور یہ سود خوری کو چھوڑ کر تجارت کی طرف ہو اور لوگوں کے مال پر حریصانہ نظر جمانے کی بجائے اللہ سے اپنا رزق طلب کرو وہ اپنے حصے کا ضرور دے گا یتیم کے مال کھوڑپ کرنے کی بجائے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اس کی کفالت کرو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ارشاد کے مبارک اس طرح سے جنت میں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہوگا جتیم کی کفالت کرنے والے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہوں تب ہی جائیں گے تو یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اگلے ایک دو پوائنٹ اور انشاءاللہ مقصر وقت میں ہم اس پر بفتگو کرتے ہیں تو میں کاری صاحب آپ سے ایک اہم چیز جو جاننا چاہوں گا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں ظاہر ہے کہ آپ قرآن پاک کے پہلے مفسر پہلے کاری اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی اور پھر یہ کہ تو وہی کے ذریعے ہیں اور قرآن پاک کی آیات ان سارے ارشادات کی پیچھے جو کھڑی ہوئی ہیں تائید میں اور بلکہ میں سمجھوں گا کہ آپ نے انہی کی تشریف فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اطر سے وہی نکلا جو اللہ چاہتا تھے تو ایک اگلی چیز جو ہمارا غالبا یہ چھٹا پوئیٹ بنتا ہے اور جس کی قرآن پاک کے اندر شدید الفاظ کے ساتھ مضمت کی گئی کہ میدانِ جہاد میں جب بلکل لڑائی عروج پر ہو گمسان کی جنگ جس کو کیا جاتا ہے اس وقت اگر کوئی مسلمان وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو اس کے لئے کتنی بڑی ہلاکت ہے اللہ وحدہو لا شریک کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم کہ اے ایمان والو جب کافروں کے ساتھ تمہاری مڑبیڑ ہو جنگ ہو تو پیٹ پھیر کے بھاگنا جایا کر جو شخص بھی ایسی صورت میں جنگ کی صورت میں پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا اب اس کے بعد کچھ استثنائی صورتیں بیان کی گئیں لیکن اس کا انجام پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں جو قرآن میں ہے تو اس کا انجام یہ ہے اب اس کے بعد وہ جہاں بھی لوٹے گا اللہ کا غضب اس کے ساتھ ساتھ جائے گا تو یہاں سے اللہ کا غضب سمیٹ کے گیا ہے تو اللہ کا غضب اس کے ساتھ رہے گا آخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے مرنہ تو آئی اس نے ساری دنیا مانتی ہے کار کی گنجائش اس لیے نہیں ہے نا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور جو استثنائی صورتیں ہیں پیچھے مڑنے کی پیچھے جانے کی اس کا اللہ وحدہ علاشرین نے بتا دیا یا تو جنگی چال کی وجہ سے اس کو پتا ہے کہ کوئی جنگی چال ایسی اس کے ذہن میں آئی ہے یا کہ تھوڑا سا ایسے کریں گے تو وہ ایسے ہوں گے تو وہ یہ غالب آ جائیں گے حکمت عملی جس کو کہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اب اس کو پتا چل گیا کہ میں یہاں اس پوینٹ میں اکیلا ہوں اور یہ میں یہاں مجھے یہ قتل کر دیں گے تو میں اپنے وہ جو پیچھے تھوڑی سی جماعت ہے اس کے ساتھ مل جاؤں تاکہ میں طاقت کے ساتھ ان کے پن پر حملہ آور ہو سکوں بوزدلی نہیں دکھانی بوزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگنا تو اس طرح سے یہ دو استثنائی صورتیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ڈرتے ہوئے بھاگ جانا یہ جہاز سے بے رغبتی کرتے ہوئے بھاگ جانا یا اللہ تعالیٰ پر توکل ہی نہیں اب ایک بندہ جو بندہ مومن ہے مجاہد ہے اس کے تو دو ہی معاملات ہیں وہ دونوں ہی بڑے خوبصورت ہیں یا تو لوٹے گا تو غازی ہے بڑے اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے بہت کچھ فضل ہے اس کی فضیلت ہے یا پھر اگر وہ آنکھیں بند کر گیا شہید ہو گیا تو جنت اس کا انتظار کر رہا ہے بلا جنت کے بارے میں تھوڑا سا بندہ تصور تو کر کے دیکھے اگر جنت آج مر رہا ہے تو سونے کے پلنگ اور دنیا کی جو نعمت کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کافی ہے اس دنیا میں تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں مجھے آگے جانا ہے تو جو بندہ بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا تصور ٹھیک نہیں رکھا ہوا کاری صاحب نے دونوں چیزیں واضح کر دی دیکھیں موت تو آنی آنی ہے ناظرین اللہ نے قرآن مجید میں جو اشارت فرمایا کہ میدان جہاد سے جو شخص بزدلی کے ساتھ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں مرے گا جب بھی جہنم میں جائے گا اور پھر اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا برا ٹھکانہ اور لیکن اگر میدان جہاد میں شہید ہو جائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں جنت ہے مرنا وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اور جنت اور شہید کا وہ مقام کے جس کی انبیاء نے خواہش کی اور صرف وہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہو کہ اللہ کے نبی بھی اس کے بارے فرماتے ہیں کہ شہید ہوں پھر دنیا میں ہوں پھر شہید ہوں پھر دنیا میں ہوں تو یہ یعنی وہ مقام خود کھوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے جی حضرت مولانا دانی صاحب ایک اور بہت ہی اہم بات جو اس وقت معاشرے کو بلوموم دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے وہ ہے تحمت لگانا بہتان ترازی کرنا اور خاص طور پر ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جن کو کبھی کسی نے جن کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا آواز بھی نہیں سنی ہوگی ان کو بھی معاف نہ کرنا اور تحمتیں لگانا اور جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی کیا گیا اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی ہلاکت والا کان ہے جی بہت ہی اہم نقطہ ہے اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر انفرادی طور پر آپ کے سامنے کسی نے کوئی غلط کام کیا تو آپ اس کی اوپر اس کی پردہ پوشی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی اس کے لیے کہ جو آدمی دنیا میں کسی کے عیب کی اوپر پردہ پوشی کرتا ہے جو انفرادی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا چلا اور آپ نے اس پر پردہ ڈالا ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے بعض اپنے گناہوں کا اقرار کیا آپ نے ان کے لیے دعا کی تو آپ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس کے پردہ پوشی فرمائے گا یعنی اسلام نے کتنی ایک مسلمان کو ایک انسان کو اس کی کتنی عزت کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا خیال رکھا ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں یا ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر توحمت اور الزام تراشی اور یہ جو معاملہ ہے یہ تو اتنا نازق ہے کہ کسی پاکدامن معصوم بولی بھالی جس کو پتہ بھی نہیں ہے معافلات المؤمنات کہ اس نے اس کو اس کی کام کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اور اس کی اوپر یہ عام طور پر تو جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ روش منافقین کی ہوتی ہے کہ منافقین معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے اور پاکدامن عورتوں یا ان سے منصوب جو اسلامی معاشرہ ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات آئے اور آپ ان سے گزرے تو کتنا تکلیف دے واقعہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا جو ہم واقعہ اف کے سیدہ اکیہ صدیقہ سیدہ کائنات میرے خیال ہے اس واقعے کو جب بھی کوئی مسلمان پڑتا ہے اس سے گزرتا ہے اور اس کی تفصیلات کو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس ایک بات کسی نے تعمت لگائی ہو سکتا ہے مبادہ کہ ایک اچھا مسلمان بھی اس میں شریک ہو جائے جیسے کہ اس واقعے میں بھی ایسے ہوا کہ اس پروپیگنڈے یا اس شیطان کے اس اثر کی وجہ سے جو اس نے ایک منافق آدمی کے دل میں ڈالا تو اس لئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہاں میں چونکہ یہ بات تو اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ پاکدامن اور پولی بالی عورتوں کے اوپر الزام تراشی کرنا بجائے اس کے کہ اگر کوئی کسی کا عیب ذاتی طور پر میرے علم میں آیا ہے تو میں اس کی پردہ پوشی کروں اور چاہے جائے کہ میں اس کو پروپیگایڈ کروں اسلام نے کسی بھی فہوش کام کو بھی اور کسی بھی ایسی چیز کو پھیلانے سے منع کیا اس سے مزید وہ پھیلتی ہے ایسی چیزیں جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا کے ہو جاتے ہیں اور لوگ فوراں اس کو ایون اب ترکی میں جو زلزلہ آیا اور ابھی پوسٹے چل رہی تھی کہ جی مزید بھی پاکستان اور انڈیا میں بھی اس طرح کے افواہیں پھیلاتے ہیں جبکہ ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا دنیا میں جس سے پہلے پتا چل جئے دوسرا ہمیں تو اللہ نے پہلے ہی بتا دی غیب کی خبریں پہلے دینا جی پشین کو ہی ہوگی یہ ارجاف ہے انسان اسلام نے اسے بہت منع کیا حرام ہے یہ اور اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات اس میں بہت ہی اتیاد سب معاملات میں بھی یہ تو پہلو اللہ کے سلام نے ساتھ بڑے گناہوں میں جو خلاق خلاق کرنے والے ہیں اس میں شامل کر دیا یہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے بہت سے باتیں اس پر مزید شاہد ہو سکتی تھیں وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ ہم نے وہ ساری باتیں سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں آج کے فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا خاری عبداللطیف ساجے صاحب اور حضرت مولانا نظر الاسلام دانی صاحب کا آپ تشریف لائے آپ نے وقت دیا اور آج کے موضوع کے حوالے سے میری میرے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان موبکات سے ان حلاق کرنے والے کاموں سے بجنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ساتھ کام ایسے ہیں کہ انفرادی طور پر ہوں اجتماعی طور پر انفرادی طور پر بھی اس کے اثرات انسانی زندگی کے ساتھ پورے معاشرے پر پڑتے ہیں اور اگر معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر ان چیزوں کا چلن عام ہو جائے تو پھر تو میرے خیال میں معاشرہ بلکل تباہ ہو جاتا ہے پھر وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا ہم جو اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تو ستارالعیوب ہے تو پردے رکھنے والا ہے اپنے لئے دعا مانگتے ہیں نہ کہ ان کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ کموں بے یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر آج کل عام ہیں شرک کسی نہ کسی طریقے سے عام ہے یہ جادو اور ٹونا کسی نہ کسی طریقے سے عام ہے یعنی ایک ایک چیز جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر یہ آخری بات جو کہی گئی ہے یہ تحمت لگانا جھوٹی اور جارلی قسم کی فلمیں اور ویڈیو بنابنا کر کے فیک اپلوڈ کر دینا اور پھر اس کو بغیر کسی اکل اور سوچ کے کام لیے اور اس کو آگے پھیلانا اس سے بڑا جرم ہے اللہ تعالی ہمیں ان موبکات سے ان خلاق کرنے والی چیزوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ کرمائے ہمارے معاشرے کو محفوظ کرمائے ہمارے وطن عزیز کو محفوظ کرمائے امت مسلمہ کی حفاظت کرمائے اللہ ہمیں اس دین سے جوڑ دے جو دین انسانیت کی بھلائی کا دین ہے جو خیرخواہی کا دین ہے جس کے بغیر نہ دنیا کے اندر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں اللہ کی رضا اور سرخروی حاصل کر سکتے ہیں اللہ ہمیں اس دین سے جوڑ دے جو میں دنیا میں بھی کامیاب کرے سرخرو کرے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین اپنی نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں میاں سنوکلوں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ